بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان محمد نصرولہ آج میں خان صاحب کے پاس موجود ہوں انہوں نے پیٹی میں ایک شہد کی مکھی کو پال رکھا ان کو پوچھتا ہے یہ بزنس کیسا ہے اور ان کی خورا کیا ہے اور ان کی میڈیسن کہاں سے لے کے آتی ہے اور ان کو آمدن کیسے ہوتی ہے ان سے مکمل تفصیلہ جانے ہمارے انٹرویو میں اسلام علیکم خان صاحب وعلیکم السلام خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ مکمل جو پروسیجر کر رہے ہیں یہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں یا پہلی دفعہ کر رہے ہیں نہیں ساتھ ساتھ سے کر رہا ہوں ساتھ سال سے یہ کر رہے ہیں ساتھ سال سے خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو شہد کی مکھی ہیں یہ کہاں سے لے کے آتی ہیں یہ تو سیزن کی لیاسی تو گمتے ہیں سارا پاکستان میں کن سا جگہ پر کسی خرید لیا وہی جگہ سے وہ تو سوات میں بھی ملتے ہیں در پانجاب میں بھی ملتے ہیں اور آگے وہ تقریباً چن کی بڑھر تک ہم لوگ لے جاتا ہے یہ خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ تیار کیسے ہوتا ہے اور کتنے دن میں تیار ہوتا ہے یہ شاید کام شروع ہوتا ہے وہ پندرہ دن میں پیکس تیار کر رہے ہیں سل لگا کر پھر ہم لوگ ایک دن پر کٹے ہوتا ہے نکالتا ہے اور ان کی خوراک کیا ہے خان صاحب کس ٹیم وہ باہر سے پودا نہیں ہوتا ہے پھر کوئی پول مول خوراک نہیں ہوتا ہے پھر ہم لوگ چنی کے ساتھ پالتا ہے اور ان کی میڈیسن کیا ہے خان صاحب میڈیسن تم نے تصویر نہیں جی جی وہ میڈیسن میں دیکھ رہا ہے جی آپ ہماری آپ کے موبائل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ جو میڈیسن وہ دکھا رہا ہے بار وہ میڈیسن کہاں سے لے کے آتی ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں ان کو یہ تو ایک لیٹر پانی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے پوارے کے ساتھ اندر رہا ہے اس کا بچہ نہیں ہے اندر پیٹی میں اس کو کگے کو اندر آسفری کے ذریعے سے دیتا ہو اور ان کے انکم کیسے آتی ہے خان صاحب آپ کو یہ کام تو ہم لوگوں کا تجربہ بھی ہے کگا اندر دیکھتا ہے اس کا بہو بیماری بھی ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے چاہیے اس کا یہ بیماری ہے یہ دوائی چاہیے اور اس کا اتنا خوراک چاہیے اس ٹیم اور تقریبا یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتا ہے شاید کام شروع ہے پندر دن میں اندر اندر تیار کر رہا ہے اور تقریبا یہ کاروبار کیسا ہے اگر کوئی دوست کرنا چاہیے مشورہ دیں گے کسی کو کیسا یہ کاروبار بلکل صحیح ہے لیکن آج کل تو اس کا خرچہ کرائے گا یہ پزول ٹیم نہیں ہے کس ٹیم پودا نہیں ہے وہ ٹیم پیچھنی دینا تو لازمی پڑے گا چینی بھی مینگا ہے اس کی وجہ سے آگے بھی مارکٹ کی کرونا کے وجہ سے شادوں نے اس سال ریٹ نہیں کیا باہر گیا لیکن ابھی تک پیسی بھی نہیں مل گیا سب اس کو آپ کے جو ڈبا ہے یہ آپ سکرینی پر دیکھنے ہیں ڈبا یہ جب آپ کھولتے ہو کیسے کھولتے ہو پر یہ جو یہ آپ کی شہد کی مکھیں یہاں سے اٹھ بھی سکتی ہیں جا بھی سکتی ہیں یا پر اندری رہتی ہیں کیسے آپ اس کا شہد نکالتے ہیں شہد تو ہم لوگ سب ٹوپی پن کر اس کا ڈکن اتار کر اس کا ایک ایک کگا مکی سے اچھا طریقے سے ساب کر دوسرے پیٹی میں رکھتے ہیں وہ ٹین پر اندر لے جاتا ہے ادھر ہی اندر مشین لگا ہوا ہے اس کا اپنا مشین اس کا سلک ہو لے گا بعد میں وہ مشین میں گمائے گا اس سے شاید اچھا طریقے سے نکلے گا مشین میں خود بخود یہ کین پر ہم لوگ لگا ہوا ہے کین بڑا ہوتا ہے خان صاحب یہ بتائیں کہ تقریبا آپ کو کتنی انکم ہو جاتی ہے سیزن کا بات ہوتا ہے لیکن آپ سیزن کا اچھا چل گیا ہے کوئی پودی کے ٹیم میں بارش نہیں ہو گیا آوا توپان نہیں آیا پھر تو تقریبا ایک سب ساٹھ پیٹی دیتا ہے تقریبا پندرہ مند تک دیتا ہے ہمارے ساتھ خان صاحب مجود تھی ان کی گفتبو آپ نے اچھے طریقے سے سنی ان کا کہنا کہ کاروبار بہت اچھا ہے پہلے اچھا تھا لیکن اب کرونا کی وجہ سے ایک کاروبار میں تھوڑی سی عدد ہوئی ہے لیکن آخر میں نصر اللہ خان صاحب کو دیجئے جازتی نشہرہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ